اسلام علیکم جی میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فواد الیکٹرک یوٹیوب چینل دوستو آج اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسا ٹول تیار کرنے لگے ہیں جسے آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا وہ کونسا ایسا ٹول ہے جس سے آپ لوگ کو فائدہ حاصل ہوگا دوستو یہ میرے ہاتھ میں ایک سیلنگ فین کا جو بوڈی ہوتی ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے اس کے اندر سے یہ والا جو بیرنگ ہوتا ہے یہ نکالنے والا آج تک جو ٹول ہے ہم نے نہیں دیکھا تو یہ والا جو ٹول ہے ہم بنانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ اس بیرنگ کو نکالنے والا کونسا ایسا ٹول ہے جو ہم بنا سکتے ہیں اس بیرنگ کو نکال سکتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں ہیمبر کی مدد سے یہاں سے چوٹ لگاتے ہیں جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ والی جو بوڈی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آئیڈیا تیار کیا ہے یا یہ والا ٹول تیار کیا ہے کہ اس بیرنگ کو نکالنے کے لیے ہم نے ایک اچھا اور پائیدار جو ٹول ہے وہ تیار کرنا ہے تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ٹول تیار ہوتا ہے اور آپ بھی اس سیلنگ فین کے بیرنگ کو نکالنے کے لیے وہ ٹول تیار کر سکتے ہیں تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ اس کی مکمل سمجھ آپ کو آ جائے تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کون کون سے سمان کی ضرورت پڑے گی یہ آپ بازار سے بہت سانی دو سو روپے کے اراؤنڈ بونڈ آپ کا یہ ٹول بن جائے گا تو بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح سے یہ ٹول بنتا ہے تو جی دوستو سب سے پہلے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ والا ٹول تیار ہوگا سب سے پہلے آپ لوگوں کو سمان دکھا دیتے ہیں کہ کون کون سے سمان کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو واشلز ہیں اور اس کے بعد یہ والا ہولڈر ہے امارا ویلڈنگ پلانٹ والا ہولڈر ہے اور تین آپ کے پاس بوڑڈ ہونے چاہیے اور ایک بڑا بوڑڈ ہونا چاہیے چار نٹ اور دو بوش آپ کو اس کے لئے درکار ہونے چاہیے تو آپ بھی یہ بیرنگ نکالنے والا ٹول خود بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویلڈنگ پلانٹ نہیں ہے تو آپ ویلڈنگ والے کے پاس جائیں اور اس سے جا کے یہ سارا طریقہ گار بتائیں اور جو اپنا ٹول ہے بیننگ نکالنے والا وہ آپ بنا سکتے ہیں میرے پاس تو ویڈنگ پلانٹ مجود ہے جس کی مدد سے میں خود ہی اس کو تیار کروں گا اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تیار ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے بہت ہی اچھا ٹول ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بوڈی ہے سیلنگ فین کی جو بوڈی ہے اس کو چوڑ نہیں لگتی تو آپ اس بوش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو بیرنگ ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو چار اس کی جو ٹانگیں ہیں اس کے ساتھ ویڈنگ کر سکتے ہیں تو میں اس کو مکمل ویڈنگ کر کے دکھاتا ہوں ایک میں نے ویڈنگ کر لی ہے اور دوسری جو چار ٹانگیں اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر ویڈنگ کر لینی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ بھی اس طرح سے چاروں طرف اس کی ٹانگیں بنالیں ایک ٹیبل نمہ شیپ اس کی بنالیں تو اس کے اوپر اس طرح سے ہم رکھیں گے تو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے اس کو ہم نے نکالنا ہے بیرنگ کو اس بوڈی کے اندر سے تو اس طرح سے یہ ٹیبل والی شیپ آپ نے بنوالا ہے نہیں آپ چاہے تو اس کے اندر تین ٹانگیں بھی لگا سکتے ہیں یا چار بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے نیچے بھی بیرنگ ہے اور اوپر درمیان میں بھی بیرنگ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بیرنگ کس طرح سے نکالا جائے گا اس بوڈی کے اندر سے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے دیکھ سکتے ہیں سامنے نیچے سراخ ہے اس سراخ کے اندر جو ہمارا لانگ والا جو بولڈ تھا وہ اس کے اندر اس طرح سے فٹ کر کے اور واش لوگ ایرہ رکھ کے اس کے اندر اس طرح سے اس کو ٹائٹ کریں گے جس کی مدد سے ہمارا جو بیرنگ ہے وہ بہ آسانی سے باہر کو نکل جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں پیچھے سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ کام کرے گا ٹھیک ہے کافی زیادہ اس کے اندر فٹ ہے یہ والا بیرنگ تو اس کو دیکھیں کس طرح سے نکالا جاتا ہے تو دوستو اس طرح کے بیسٹ آئیڈیاز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اور مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دیکھ سکتے ہیں نیچے سے جو ہمارا بیرنگ ہے وہ نکل رہا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس ٹول کو بنانے کا اور اس ٹول کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ کا جو بوڈی ہے سیلنگ فین کی وہ نہیں ٹوٹے گی کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی اسی طرح سے بیرنگ آپ نکال سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بیرنگ کو نکال سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں